سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتا جب بھی آتا ہے معاملہ لحو لعیب لعیب لحو وہ تو چار درہ ہے یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترقیب کیا پہلے لعیب ہے پھر لحو ہے سورہ انکبوت میں لحو لعیب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کے شکل اختیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترقیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکت بنی ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لائیب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھیلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لائیب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرا کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزز سنشل گریٹیفیکیشن کا انتر شامل ہو جائے اب اس کے کہا لہو اعلمون نمل حیات الدنیا لعیبن و لہون زیادہ آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاک وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس ہوگا زینا تو مناؤ سنگھار آرائش زبائش اس سے ذرہ آگے گئے تکاثر فی لموال واللہ تفاقر مینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے اوبر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فقر ہوگا یا نصب پر فقر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فقر ہوگا اپنی چودرہت پر فقر ہوگا تفاقر مینکم جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب اوبر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں دعو پہ لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مون بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بیری ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی الہاکم التکاسر حتی زرتم المقابر یہ تکاسر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس نسلیں کھا سکیں اتمنان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاسر جو ہے تکاسر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ قبر تک جاب قبر میں اتار دیا جائے جب تک کانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے ایلمو انمال حیات دنیا لعب و لہب و زینت و تفاقر بینکم و تکاسر فی لموال والاوران اب اس کو کمپیر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ بنائی گئی پھر وہ لڑکپن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیڑ عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے کمسل غیسن اعجب الكفار نباتو سم یحیج فتراہ مصفرن سم یکون حطام یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشت کار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اعجب الكفار نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کمسل غیسن اعجب الكفار نباتو سم یحیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہ رہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زردی پڑا گئی ہے سم یکون حطاما پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کنگم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کلو نفس زائقت الموت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پچاسویں آیت کا پہلا جمعہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیہ میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی اَلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَزِينَةٌ وَتَفَاقُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاوَالِ وَالْعَوْلَاتُ آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا now the choice is yours اِمَّا شَاْقِرَم وَإِمَّا كَفُورَةٌ فیصلہ تم خود کرلو وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعْوُ الْغُرُورِ یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گیا یسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئے برتو مطا ہے برتنگیشے ہیں ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی مرتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندے کو کسی پجنے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح میں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی ہے اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تعلیم دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سعادہ نہیں مطل نہیں پلکل نہیں حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا بہت یہ اس دنیا سے پسند ہیں عورت کوئی تسنو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے جنڈک میری نماز میں ہے مجھے خوشبو پسند ہے عورت کے طرف بھی آپ کا رجحان تھا قرآن مجید میں آتا ہے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّا چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے اب اجازت نہیں ہے مزید مس فلسٹاو جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے لدے